اسلام علیکم ایبیوان کیسے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکریہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں تو آج میں آپ لوگوں کے لیے گور بہت مجھے کی ویڈیو لے کے آئی ہوں تو اس میں میں آپ کے ساتھ اپنی ونٹر کی شوال کلیکشن شوک کروں گی تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے کہ آپ سب کو بتائے کہ بلک میرا فیورٹ کلر ہے تو سب سے پہلے میرے پاس شوال ہے وہ بلک کلر کی ہے اس کی فنشنگ جو ہے نا مجھے بہت پیاری لگتی ہے کیونکہ اس کا جو ہے نا بلکل انڈ پہ انہوں نے لگائے تو یہ بہت مزے کا لگتا ہے جب بھی بندہ اس کو یوز کرتا ہے تو خیر جب گھر میں مدب سردی ہوتی ہے اوویسی ہر ٹائم مدب چاہتے کہ ہیٹنگ نہ لگائے تو وہ آرام سے آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو سیکنڈ نمبر پہ یہ میرے پاس آتا ہے یہ وولن ہے اور یہ جو ہے نا اس کے اوپر کالر پہ اس کی فر لگی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے بہت ہی کوزی سا سوفٹ سا اور بہت وام ہے تو جب بھی آپ کو بہت سردی لگ رہی ہے تو رام سے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہے نا میں بات میں ٹرائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کیسی رک دیتے ہیں تو فیلحال میں نے سوچے کہ پہلے آپ کو دکھا دیتی ہوں تو اب یہ تھرڈ نمبر والا جو آ رہا ہے بہت ہی مزے کا کلر ہے بہت لائٹ سا لائٹ کلر تو ہمیشہ بہت ڈیسنٹ اور بہت سوبر ہوتے ہیں تو یہ سلیو لیس ہے لیکن یہ ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ نے فل سلیو شرٹ پہنی ہوئی ہے تو آپ اس کو رام سے کیری کر سکتے ہو خود کو کور کرنے کے لیے تو اس کے بعد جو ہے نا فورٹ نمبر والا جو ہے نا وہ میرا موس فیورٹ وہ شال نہیں ہے یہ سویٹر ہی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بہت ایزی تو کیری ہے کہ اگر آپ بائی جا رہے ہیں آپ نے بہت کل لانگ شرٹ پہنی ہوئی ہے پھر تھوڑی بہت سردی ہے تو آپ آرام سے اس کو کیری کر لو یہ دیکھیں اس کے کتے مزے مزے کے کلرز ہیں بہت سوفٹ سے گری اور پنگ کلرز ہیں تو یہ مجھے پہن کے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے اور بہت کوزی کوزی فیلنگ آتی ہے تو یہ میں پہن کے بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا لگ رہا ہے آج میں نے ایک اور ویڈیو بنانی تھی لیکن پھر مجھے ٹائم نہیں ملا تو میں نے کہا میرے لیے سب سے زیادہ ایزی یہی ویڈیو ہے تو پھر میں نے فائنل یہی ویڈیو پلین کر دی لیکن ادھوائز میں نے کچھ اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو خیر اس کے بعد جو یہ آجاتی ہے یہ بھی بلیک کلر کی ہے اور یہ پونچو ہے لیکن اس کا جو اور یہ ٹرٹل نیک بنی ہوئی یہ اس کی اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بہت ہی مزے کا بلکل سکیر بنا ہوا ہے لیکن اب بھی اگر میں آپ کو دکھا بھی دوں تو آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ یہ کیسا ہے تو یہ جب میں آپ کو پہن کے دکھاؤں گی تو تب ہی آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا تو ابھی میں آپ لوگوں کو نے یہ پہن کے بھی دکھا دیتی ہوں ساتھ ساتھ تو میں نے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے دکھانے سے صحیح آئیڈیا نہیں ہوتا تو جب بندہ پہن لے تو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کیسی لگتی ہے اور آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ سے شکریتے کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح میں ہم بھول جاتے ہیں اللہ نے ہم پہ اتنی رحمتیں نازل کی اتنی ہماری زندگی میں بلیسنگز ہیں اگر ہم ان کو گھنا بھی چاہیں تو ہم گھن نہیں سکتے تو اسی طرح لائف میں اچھا ٹائم بھی آتا ہے برا ٹائم بھی آ جاتا ہے لیکن انسان کو ثابت قدم ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہر چیز ایک پلین کی ہوئی ہے تو جیسے کہتا ہے He is best of the planners تو اللہ کو بتا ہے کہ وہ چیز ہمیں کب بتا کرنی ہے تو وقت آنے پہر اللہ ہمیں وہ چیز دے دے گا کیونکہ ہمیں دعات یہ کرنی چاہیے کہ جس چیز میں ہماری بہتری اور جب بہتری یلو سی ٹائم ہمیں عطا کرے تو ہمیں اپنے اللہ سے نہ امید نہیں ہونا چاہیے تو باقی جو ہے نا زندگی میں ups and downs لگے رہتے ہیں اور یہاں پہ میں مزے کی بات بتاتی ہوں کہ there are hidden blessings in every struggle بس آپ محنت کرتے جائیں اگر آپ struggle بھی کریں بس آپ محنت کرنا نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کے لئے بہت blessings آنے والی ہیں انشاءاللہ I hope کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو فل دیکھا کریں تب تک کے لئے اب تک خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ